کندر سرکار کے بجٹ پیش ہونے کے بعد کانگریس کی پردیش پر وقتہ گریمہ دسونی نے سوال کھڑے کرتے ہوئے کہا کہ راج جب جوشیمٹ جیسی آفتہ سے گجر رہا ہے اور تب بھی کندر سرکار کی طرف سے وہاں کے لیے کوئی اترکت بجٹ کا پرابتہ نہیں کیا گیا جس سے صاف اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ کندر و راج کی سرکار اتراخنڈ کو لے کر کتنے سنجیدہ ہیں انہوں نے کہا کہ اتراخنڈ کی جھولی ابھی بھی کھالی ہے کندر سرکار نے اتراخنڈ میں تمام ریل لائن اور بیوستہوں کو چاکھ چوبند کرنے کا دعویٰ کیا تھا لیکن تب بھی بیوستہیں پٹری پر نہیں اتر پائی ہیں تہراتون سے ابنیش گپتہ کی ریپورٹ ہمیشہ کی بھاجپا سرکار کے بجٹ کی طرح یہ بجٹ بھی امیروں کے لیے زیادہ اور گریبوں کے لیے کم دکھائی پڑتا ہے اتراخنڈ کے بھاجپا کے نیتہ اسے سرو سماویشی بجٹ تو بتا رہے ہیں لیکن یہ بتانے میں سکشم ہے کہ اتراخنڈ کی جھولی میں کیا گیرہ کیونکہ اتراخنڈ کو بہت ساری اپیکشائیں اس بجٹ سے تھی ابھی ابھی ہم جوشیمت کے تازہ حالاتوں سے گزر رہے ہیں ایسے میں یہاں یہ کندری سرکان کی درکار تھی جو کی ادھیان کرے بھوز کلن اور بھوزہ ساو جیسی ستیتیوں کا اور اس کا سمادھان نکال کے رابط سرکاروں کو بتائے